اسلام علیکم فرنڈز میں شائمہ اپنے چینل کوکنگوی شائمہ خان میں آپ کا بہت 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 بلکب کرتی ہوں آج میں برانے جاری ہوں بہت ہی ٹیسٹی سی بہت ہی سمپل لیکن بہت ہی ریلیشن سی کھیر جسے کہ ہم بنائیں گے بہت ہی سمپل سی انگیجنٹ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں بہت سارے ایفرٹ ڈالنے سے ہی ہماری چیزیں اچھی بنتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی بہت ہی آرام سے بہت ہی معمولی سی چیزوں سے بھی ہماری چیزیں بہت ہی اچھی بن جاتی ہیں جو دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہیں اور کھانے میں بہت دیستی ہوتی ہیں تو چلی آج بناتے ہیں کھیر آج ہم بنائیں گے کھیکر میں کھیر بہت ہی آسان طریقے سے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے دودھ کو گوائل کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے جس کھوکریں بنانی تھی اسی کھوکریں پانی گرم کر کے پہلے ایک بار اسے اچھی طرح ساف کر لیا تھا پانی فیک دیا اسی میں میں نے دودھ کو گوائل کر لیا تھا اگر آپ چاہے تو دوسرے بٹر میں گوائل کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی دیر دودھ کو دھیمی آج پر گوائل ہونے کے لیے رکھ دیا جب تک ادھر میں نے چاول لیا ہے یہاں میں نے چاول لیا ہے ون فورٹ کپ جتنا رگولا جو ڈیلی اسے لینے کے بعد اسے میں نے دھوکر اچھی طرح سے آدھا گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا بھگونے کے بعد یہاں پر دودھ بھی ہمارا بہت اچھی طرح سے بوائل ہو گیا اور اس میں ملائی پڑنے لگی ہے اس طرح سے میں نے دودھ کو مکس کر دیا اب ہمارا جو چاول بھگا ہوا رکھا ہوا تھا اس کو ہمیں کیا کرنا ہے اسے ہمیں پانی کو سٹین کر دینا ہے اور اسے جو چاول ہے دیکھیں اس طرح سے ہمارا کافی اچھی طرح سے بھگ چکا ہے تھوڑا چاول بھگانے سے ہمارا جو چاول کے پکنے کا پروسس ہوتا ہے تھوڑا اور ایزی ہو جاتا ہے اس طرح سے میں نے اس میں چاول کا پانی نکال کر اسے دودھ میں ایٹ کر دیا ہے دودھ ہمارا پیور ہے اس لیے کافی حد تک گاڑھا بھی ہو گیا ہے اب ہم نے چاول کو مکس کرنا ہے اچھی طرح سے دودھ میں کی نیچے چاول ہمارے بیٹھے نہیں اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے بہت ارسان طریقہ ہے یہ کھیر بنانے کا اور جب ہم کوکر میں کھیر بناتے ہیں تو بہت ہیٹ اسٹی اور بہت اچھا ٹیکشور آتا ہے ہماری کھیر کا تو اس طرح سے میں نے کوکر کی لیڈ لگا دی ہے اور اسے بہت سلو بہت دھیمی آج میں ہم نے اسے پیس سے پچیس میرے تک پکا لیا دیکھیں اس طرح سے جب پیس سے پچیس میرے ہماری کھیر پک گئی ہے ہمارے کوکر کی سٹیم اپنے سے نکل گئی ہے دیکھیں ہم نے دیکھ لینا ہے چاول ہمارے دیکھیں بہت اچھی طرح سے گل گئے ہیں بس اس میں تھوڑا سا ملانا ان کو باقی ہے تو اسے ہمیں کیسے ملانا ہے ہم نے ایک مطانی لے لینا ہے اس طرح سے ہم نے چمت سے بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس مطانی ہے تو مطانی سے بھی ہم کر سکتے ہیں اور اسے میں بہت زیادہ نہیں اسے مطنا ہے کیونکہ بہت زیادہ ہم مت دیں گے تو چاول جو کھڑے کھڑے سے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں تو اس طرح سے میں نے مطانی سے اسے تھوڑا سا مت دیا ہے جس سے کہ ہمارے چاول بہت زیادہ گھٹے بھی نہیں اور تھوڑے کھڑے کھڑے سے بھی رہے تو اس طرح سے ہم نے اسے اس طرح سے کر لیا دیکھی ہمارے چاول بھی دکھ رہے ہیں اور ہماری جو کھیر کا ٹیکشور ہے وہ کافی حد تک چینج ہو گیا ہے بس ہم نے اتنا ہی اسے کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہماری کھیر جو ہے پرفیکٹ گاڑھی بھی ہے اور اس کا جو بھی ہے ساری چیزیں اسے پرفیکٹ دکھ رہی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اسے ایک بار مکس کر لینا ہے اب ہم نے اسے شگر ایٹ کر دینا ہے شگر ہمیں ساہ چاول گرنے کے بعد ہی ایٹ کرتے ہیں اگر ہم نے پہلے ایٹ کر دیا تو چاول نہیں گلتے ہیں تو اس لیے جب ہماری چپ ریڈی ہو گئی ہے یہ کھیل لگ بک سے تو ہم نے اسے شگر ایٹ کر دیا ہاں ایک چینی لیتی ہے جسے میں نے اسے ایٹ کر دیا یہاں مجھے تھوڑی زیادہ لگ دی اس لیے میں نے تھوڑی بچا لی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس میں شگر ایٹ کرنے کے بعد گیس کی فریم آن کر دی اور دھیمی آج پر اسے پانس سے ساتھ میاں تک ہمیں اور پکانا ہے جس سے کی ہماری جو یہ شگر ہم نے ڈالی ہے وہ ملٹ ہو جائے اور اس میں اسی بیچ میں ہم نے اس میں تھوڑا سا کیوڑا وارٹر ڈالا ہے اور آدھا چمل جتنا میرا فریش الائچی پاوڈر تھا اسے میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے دیکھیں اس طرح سے جو چاروں طرف ہماری کھیر لگتی جاری اسے ہمیں چھٹاتے جانا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کیا ہے فوڈ کلر سے کیا ہوتا ہے ہماری کھیر جو ہے اور زیادہ دیکھنے میں پریزنٹیبل لگنے لگتی ہے اور اس کا ٹیسٹ مطلب جو چیزیں دیکھنے میں اچھی لگتی ہے اس کا ٹیسٹ اٹومیٹی ہی بہت زیادہ اچھا لگنے لگتا ہے تو اس طرح سے میں نے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کر دیا اور دیکھیں کھیر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ گاڑی ہے اور اس کا کتنا پیارا سا ٹیکچر آیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں درائی فروٹس ایٹ کریں میں نے آپ پر مکھانے اور بادام بہت نارمل سا ہی use کیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو use کریں کیونکہ آج کل بچے جو درائی فروٹس مو میں آتے ہیں تو بلکل پسند نہیں کرتے ہیں تو اب اگر آپ چاہیں تو use کریں otherwise آپ بینہ کسی ماوے کے بینہ کھوئے ماوے کے یا آپ اس میں میوہ ڈال کے بھی اسے بنائیں گے تو بہت مزا آنے والا ہے تو یہاں پر لاس میں ہم نے دو چمز جتنا پیور گھی کا بھی ایٹ کر دیا ہے اب ہماری خیر بن کر بلکل ریڈی ہے گیس کی فلم بند کر دی ہے یہ بہت ہی آثینٹک طریقہ ہے لیکن اسے ہم نے صرف موڈن طریقے سے تھوڑا جلدی بنانے کی کوشش کری اگر اسے ہم بھگونے یا پتلی میں بناتے تو یہ اور time consuming ہوتا ہے لیکن جب ہم اسے کوکر میں بنا لیتے ہیں تو بہت جھٹ پڑ سے بنتی ہے اور کوکر میں جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اتنی جلدی بھی بنتی ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے تو چلیے اب ہماری خیر بن کر ریڈی ہے کوکر پر ضرور فیڈبیک دے کی کیسی آپ کی کیر بنی ہے ایک پر ضرور ٹرائی کریں اور اگر میری ریڈی اچھی لگتی تو لائک کریں اپنے فیملی پرند کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کی بل ضرور دبائیں جس سے آرے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں پھر ملیوں گے ایک بہت ایزی ٹیسٹی ریڈی پی کے ساتھ تھائنگیو پھلے حفیز دعاو میگرد لکی